جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں تو دوستوں میں پھر سے حاضر ہوں اب کے لئے ایک اور نئے ویڈیو لے کر جو کی ایک بار پھر سے سلیشر ہورور مووی پر ہونے والا ہے آج کی ہماری اس مووی کا نام ہے نو سولیسٹرز تو آئیے دیکھتے ہیں مووی میں کیا ہوتا ہے مووی کے شروعات ایک خوبصورت دن سے ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اپنے صبح کا ٹائم پارک میں گھوم کر اور کھیل کر انجوئے کر رہے تھے اب وہاں پر ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بورٹ پر یہ لکھا ہوا تھا نو سولیسٹرز جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر سیلسمن کا آنا منع ہے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھایا جاتی ہے جس کا ہاتھ بندہ ہوا تھا اسے ایک بیٹ پر باندھا گیا تھا اور بہت رو بھی رہی تھی اور چلا بھی رہی تھی اور تبھی کوئی آدمی آ کر اس کے کپڑے کھلتا ہے اور پھر وہ اس کی باڈی کو ٹیچ بھی کرتا ہے وہ لڑکی روتے ہوئے اپنے جان کی بھیک مانگ رہی تھی اور تبھی اچانک وہ آدمی اس لڑکی کے بریسٹ کو کٹنے لگتا ہے جس سے کہ وہ لڑکی بس چلاتی رہ جاتی ہے اب یہ سینہ پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی اب ایک ڈاکٹر کی طرف آتی ہے جس کا نام لیویس تھا اور وہ ایک فیموس برین سرجن تھا اور اس کے نام کے ہی وجہ سے اس کا ہسپیٹل بہت زیادہ فیموس تھا اور لیویس بھی اپنے کامیابی سے بہت کچھ تھا اس سے شہر میں پولیس اسٹیشن میں بہت سارے لوگوں کے میسنگ ہونے کے ریپورٹس آ رہی تھی اور پولیس ایک بھی میسنگ پرسن کو نہیں ڈونڈ پا رہی تھی اور پھر تبھی ایک عورت وہاں پر میسنگ ریپورٹ لکھا کر اس لڑکی کا فوٹو دیتی ہے جیسے ہم نے مووی کے شروعات میں دیکھا ہوا تھا یہ وہی لڑکی تھی جس کا بریسٹ کاٹا جا رہا تھا اب پچھلے تین مہینے سے تین لوگ میسنگ ہو گئے تھے جن کا ابھی تک کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہوا تھا ہم ایک ہسپیٹل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو ہسپیٹل وائف رو رہے تھے کیونکہ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جلدی سے اسے ایک کڈنی کی ضرورتی جس کے لئے وہ کتنا بھی پیسہ ہو دوسرے طرف اسکوٹ نام کے ایک لڑکے کو ایک کول آتا ہے جو اسے ایک کڈنی مانگ رہا تھا جس کے بدلے میں اسے بہت سارا پیسہ دیا جائے گا پھر وہ اپنی بہن کو یہ بات بتاتا ہے اور اس کی بہن بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کی بہن کا نام نکول تھا اور نکول اپنی ماں ریچل کو بھی یہ باتیں بتا دیتی ہے نکول اپنے فادر کو کول کرتی ہے اور اسے کڈنی کے بارے میں بولتی ہے اور اس کا فادر اور کوئی نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر لویس تھا لویس بھی یہ سن کر بہت خوش ہو گیا تھا اور لویس اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کنٹری کے بیسٹ سرجن کا آورڈ اسے دیا گیا ہے ریچل بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اس خوشی میں وہ آج اسپیشل ڈینر بنانے والی تھی پھر ریچل نکول اور سکوٹ سے پیشنٹ کے روم میں جا کر ان کے بیٹ کو صاف کرنے کو کہتی ہے اور دونوں خوشی سے سرجری روم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بیٹ سے بند ہوئے تھے اور یہ وہی میسنگ لوگ تھے جنہیں پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی ان میں سے وہ ایک پیشن کو چون کر اس کی برین سرجری کرنے لگتے ہیں وہ اس کے سر کو کھول کر اسے کاٹ کر پھر اس کی خوپڑی کو کاٹتے ہیں اور اس کی برین کو اس کی خوپڑی سے باہر نکلتے ہیں اور یہ سب کرتے ٹائم دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ادھر پولیس ان میسنگ پرسنز کو ڈھونڈ رہی تھی پر انہیں کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا یہاں پر اس سرجری روم میں نکل ان سے ان کے حالچان کے بارے میں پوچھتی ہے اور تب ہی ایک لڑکا ویلیم نکل کو اور اس کی فیملی کو گالی دیتا ہے تب نکل ویلیم کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دباتی ہے جس سے کہ ویلیم درد کے مارے بہت چلاتا ہے اور پھر نکل اور سکوٹ ویلیم کو پکڑ کر اور باقی مریضوں سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی فیملی کو گالی دی تب وہ اس کی بھی جبان کار دیں گے اب پھر ہمیں ایک آفیس میں ماروین نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے لوگوں سے بیزنس کو آگے لے جانے کے لیے انہیں ٹیپس دے رہا تھا ماروین مینڈی نام کی ایک لڑکی کو گھر گھر جا کر اپنی کوکیز بیچنے کو کہتا ہے اور مینڈی میپ میں گھروں کو دیکھ کر وہاں پر جانے کے لیے نکل جاتی ہے ادھر پولیس گائب ہوئے لوگوں کا کیس دیکھ رہی تھی اور ان سبھی لوگوں کی جوب بھی الگ لگتی تو چاہ کر بھی ان میسنگ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا یہاں پر مینڈی لویس کا گھر میں کوکیز بیچنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس کی کوکیز بک جائے اسی لیے وہ کس کو تھوڑا ہوت دکھاتی ہے اور وہ اپنی ویڈنگ رنگ کو بھی نکال دیتی ہے دروازے پہ پھر اسکوٹ آتا ہے اور مینڈی اسے اپنے بار میں بتاتی ہے اسکوٹ پھر اسے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اسے دینر کے لیے انوایٹ کرتا ہے مینڈی بھی گھر کے اندر جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر نکول بھی آتی ہے جو کہ اس سے تھوڑا بات کر کے اسے وائن آفر کر دیتی ہے وہاں پر ریچل بھی اب آ گئی تھی اور وہ آ کر مینڈی سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی اور بات ہوئی باتوں میں ریچل اور نکول کو یہ پتا لگتا ہے کہ مینڈی کہاں پر آئی ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہے نکول کیچن میں آ کر اسکوٹ کو بھی یہ بتاتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر آئی ہوئی ہے جسے اسکوٹ سن کر بہت زیادہ کوش ہو گیا تھا نکول اور اسکوٹ دونوں ڈرنک لے کر آتے ہیں تب مینڈی اور وہ تینوں ڈرنکز کرنے لگتے ہیں اور بیچ بیچ میں مینڈی اسکوٹ کے ساتھ میں فلٹ کر رہی تھی تب ہی گھر پہ لویز بھی آ جاتا ہے اور وہ مینڈی سے ملتا ہے دونوں ایک دوسرے سے کام کی باتیں کرنے لگتے ہیں پھر سبھی لوگ ڈینر کرنے لگتے ہیں مینڈی کو ڈینر کا میٹ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا پر وہ میٹ کس کا تھا اسے یہ بات نہیں بتاتے ہیں مینڈی اسکوٹ سے اور وائن مانگتی ہے اسکوٹ پھر وائن میں کچھ دوائی ملا کر اسے پلا دیتا ہے اور وائن پینے کے بعد میں مینڈی تھوڑا بھیوش ہونے لگ گئی تھی مینڈی جب نیچے بیٹی ہوئی تھی تب لویز بتاتا ہے کہ وہ یومن بوڈی کے پارٹس کا بزنس کرتا ہے اور پھر مینڈی نشے کی وجہ سے بھیوش ہو جاتی ہے ابھی وہ لوگ مینڈی کو بھی نیچے بیسمنٹ میں لے کر ان پیشنٹ کے ساتھ مرک دیتے ہیں اور پھر سبھی کڈنی ڈانر کے لیے جیک نام کے ایک پیشنٹ کو سلیٹ کرتے ہیں سبھی پھر جیک کی کڈنی نکان لگتے ہیں اور لویز ساتھی ساتھ اپنے بچوں کو بھی آپریشن کرنا سکھا رہا تھا اب اس بار پولیس ہسپیٹلز میں مسنگ پرسنس کے بارے میں پوچھتاش کرنے جاتی ہے وہ وہاں پر ان ڈاکٹرز کو مسنگ پرسنس کی فوٹوز دکھاتے ہیں پر ہسپیٹل والوں کو ان سبھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اب پولیس وہاں سے چلے جاتی ہے اور تب وہاں پر لویز کا آدمی کڈنی ڈیلیور کرنے آتا ہے تب بھی اس آدمی کو دکھائے دیتا ہے کہ ایک اور پریوار کو اپنے بچے کے لیے ایک ہارٹ کی ضرورت تھی وہ آدمی کال کر کے یہ بات اسکوٹ کو بتا دیتا ہے اسکوٹ یہ بات اپنی فیملی کو بتاتا ہے اور یہ سب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں چونکہ ان سب سے انہ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آنے والا تھا نیکول اور ریچل نے تو اپنی شوپنگ کی لسٹ بھی بنا لی تھی اب پھر اسکوٹ کسی کے بوڈی کے کنکال کو مشین میں پاوڈر بنا رہا تھا وہ یہاں پر لوگوں کے ایمپورٹنٹ بوڈی کے پارٹس کو بیچ دیتے ہیں اور جو پارٹس نہیں بکتے ہیں وہ انہیں کھا لیتے ہیں اور کنکال کا پاوڈر بنا دیتے ہیں جس سے کہ کوئی بھی ثبوت نہیں بچتا اور اسے لئے پھر ابھی تک نہیں پکڑ گئے تھے اب سین کٹ ہوتا ہے اور نیکول گھر کا سامن لے نکل جاتی ہے اور راستے میں اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور تب ہی اچانک ایک آدمی وہاں پر آ کر نیکول کو پیچھا پکڑ لیتا ہے وہ نیکول کو ایک دیوار پر دھکل لیتا ہے اور تب نیکول کا ایک یارنگ وہاں پر گر جاتا ہے وہ آدمی اس کا ریپ کرنا چاہتا تھا پر نیکول خود اس آدمی کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور وہ اپنے شیٹ کے بٹن کھل کر اپنے باڈی کے پارٹس کو اسے دکھاتی ہے پھر نیکول بھی اس کی پینٹ کھل کے اسے پریجر دینے لگتی ہے اور تب ہی اچانک نیکول ایک چاکو نکال کر اس آدمی کا پرائیویٹ پارٹ بھی کار دیتی ہے وہ آدمی درد سے بہت چلاتا ہے اور پھر نیکول چاکو سے اس کا گلہ کٹ کر اس کا پرائیویٹ پارٹ کچھا ہی کھا جاتی ہے اب کچھ دیر کے بعد میں پولیس کو بھی اس باڈی کے بارے میں پتا لگ گیا تھا اور پولیس بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کا پرائیویٹ پارٹ کٹا ہوا ہے اور وہ کہاں گیا ہے اب پولیس کرائیویٹ پارٹ کٹا ہوا ہے تب انہیں وہاں پر نیکول کی ایارنگ مل جاتی ہے تو وہ اسے اگزامین کرنے کے لیے لیب میں بھیج دیتے ہیں ادھر بیسمنٹ میں مینڈی ہوش میں آ کر چلا رہی تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے تب ہی وہاں پہ کید پرنسلہ نام کی ایک عورت یہ کہتی ہے کہ چلانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی تمہاری آواز یہاں سے نہیں سنے گا اور نہ ہی ہم یہاں سے کبھی بھاگ پائیں گے ویلیم کہتا ہے کہ ہم سب بھی لوگ مرنے والے ہیں اور پرنسلہ یہ پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کچھ بیچنے آئی تھی جس پر مینڈی ہاں کہتی ہے اب جیک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو تمہارے بارے میں پتا ہے کہ تم کہاں پر آئی ہو اور مینڈی کہتی ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے ویلیم آ کے کہتا ہے کہ تب تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچانے آئے گا مینڈی یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ لویس ڈاکٹر ہے اور ریچل نرس پھر وہ لوگوں کو ایسے کیوں کڈنیپ کر کے رکھتے ہیں اور کڈنیپ ہوئے لوگوں کو کوئی بھی کیوں نہیں ڈھونڈ رہا تھا مینڈی کو ان کی باتوں سے یہ پتا لگتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو یا پھر کسی کو بھی اس بارے میں پتا نہیں ہو کہ وہ لاسٹ ٹائم کہاں پر گئے تھے پرنسلہ مینڈی سے کہتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے بوڈی کے پارٹس کو بیج دیتے ہیں کہ اس سے بھی برا تو یہ ہے کہ وہ سبھی کینیبل سے مطلب کی وہ انسانوں کو ماس کھا جاتے ہیں اب مینڈی کو بھی یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس دن جس میٹ کی وہ تاریف کر رہی تھی وہ اصل میں انسانی ماس تھا اور وہ انسانی ماس کھا رہے تھے اب سکوٹ لویس کو لاسٹ منت کی انکم دکھاتا ہے جو کی ہیومن بوڈی کے پارٹس کو بیج کر آئے ہوئے تھے جسے دیکھے کر سبھی بہت خوش تھے پھر لویس اور ریچل کہیں پر باہر جانے والے تھے تو وہ رات کے کھانے کے لئے سکوٹ اور نکول کو انسانی ماس ریڈی رکھنے کو کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دونوں بچے رات کے کھانے کے لئے وہ جہاں خوش تھے اور وہ بیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں بیسمنٹ میں مینڈی ان سے جھوٹ کہتی ہے کہ اس کے بوس کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ اسے بچانے کے لئے پولیس کو بھیج دے گا لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ مینڈی جھوٹ بول رہی تھی نکول اسکوٹ سے مینڈی کو آپریشن روم میں لے جانے کے لئے کہتا ہے اور یہ سن کر مینڈی بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ کہتی ہے کہ میرے سارے پیسے تم رکھ لو اور یہ کسی کو میں یہاں سے جانے کے بند میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اور تب ہی اسکوٹ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے فیملی کا بزنس بھی تو چلانا ہے اور ڈاکٹر کی نوکری میں کہاں پر زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اور نکول ویلیم کو چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی جیب کو پکا کر کھانے میں کتنا زیادہ مجھا آئے گا پھر آپریشن روم میں مینڈی کو ایک بیٹ پر ہاتھ پر فیلا کر باند دیا جاتا ہے مینڈی اسکوٹ سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی اور اسکوٹ مینڈی کے ہاتھ اور پیر پر مارفین کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ اور پیروں کے دو تکڑے کر دیتا ہے لیکن وہ جلاتی رہ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ ایک کلالی سے کٹ دیا جاتا ہے اور مینڈی درد سے وہیں پر بھیوچ ہو جاتی ہے اب رات کو پورا پریوار مینڈی کے بوڈی کے پارٹس کو مسالہ لگا کر بنا رہا تھا اور وہ سبھی رات کے کھانے کے لئے بہت کچھ دے اور آخر کار ایک کینیبل کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ انسانی ماسی ہوتا ہے ادھر پولیس کو ایک جویلری کی شاپ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نکول کا وہ ایئرنگ پورے شہر میں بس ایک ہی ہے اور اب شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ نکول پکڑی جائے اب ایک لیڈی پولیس آفیسر کو یہ دھیان میں آتا ہے کہ مسنگ ہوئے سبھی لوگ اپنی جوب کے لئے آفیس سے بہار کام کرنے جاتے تھے لیکن ابھی تک کسی کی بھی بوڈی کا ایک بھی تکڑا نہیں ملا تھا تو اسی لئے پولیس کچھ بھی پتہ نہیں کر پا رہی تھی ادھر دینے ٹیبل پر سبھی بڑک چاو سے منڈی کے بوڈی کے پارٹس کو کھا رہے تھے اور منڈی کے انگلیوں کے ماس کو اسکارڈ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اچانک کوئی ان کے دروازے پر آتا ہے وہ دروازے پر وہی دو پولیس آفیسر تھے جن کا نام رالف اور جولی تھا اور وہ ان میسنگ لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہوئے تھے پر ان کو وہاں سے کوئی بھی سوراگ نہیں ملتا تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب رات کو کھانا کھانے کے بعد میں وہ سبھی اپنی نیکسٹ ہارٹ کی ڈیلیوری کے لئے ویلیم کو سلیکٹ کرتے ہیں نیکول ویلیم کو انیستیسیا دیتی ہے اور وہ بہوش ہونے لگتا ہے وہ لوگ ویلیم کو آپریشن روم میں لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کا دل نکالنے لگتے ہیں لویس نیکول کو یہ ساری سرجریز سکھا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ کسی ایک کی لائف بچانے کے لئے کسی دوسرے کی جان لے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ کسی کی جان بچا بھی نہیں رہتے ہیں وہ تو بس اپنے پیسے بنا رہتے اور انسانی ماسک کو سوار لے کر کھا رہتے لویس نے تو دنیا کے سامنے اپنا نام کمائی لیا تھا کہ وہ بیسٹ سرجن ہے اب دوسرے دن وہی دو پولیس آفیسر رالف اور جولی اسی جویلری شاپ میں پوچھتاچ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایارنگ چار لوگوں نے لیا تھا اور جس کسٹمر نے پیمنٹ کیا تھا جولی اس کا ایڈرس مانگتی ہے ادھر بیسمنٹ میں ویلیم کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان لوگوں نے اسے مشین کی مدد سے جندہ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے باقی کے باڈی کے پارٹس بھی ضرورت کے ٹائم کام میں لے لیا جائے ویلیم کو دیکھ کر باقی سب بھی بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کے ساتھ میں کیا ہوگا وہ لوگ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے چونکہ لیویس کے پریوار نے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہیں پائے اور اگر وہ بھاگتے ہوئے پکڑے بھی جائے تو ان کے زکموں پر اور زیادہ درد بڑھنے کی میڈیسین ان کو دی جائے گی جیک سے ویلیم کا درد نہیں دیکھا جا رہا تھا تو وہ کسی طرح سے اٹھ کر ویلیم کی مشین بند کر دیتا ہے تاکہ اسے سکون کی موت مل جائے اور سبھی ویلیم کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اسکوٹ جب وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ویلیم مرہوا پڑا ہے اور وہ سبھی پر گصہ کرتا ہے اسکوٹ اور نکول جیک کو اپریشن روم میں لے جا کر اسے بہت زیادہ ٹوچر کرتے ہیں وہ ہتوڑ سے اس کے ایک پیر کو توڑ ملو دیتے ہیں اور وہ درد کے مارے بہت چلا رہا تھا اس کی چیخوں سے پرنسلہ اور مینڈی بھی ڈر گئی تھی اور وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگی تھی نکول جیک کو درد بڑھانے کا انجیکشن دیتی ہے اور جیک تب اس کو گائلے دیتا ہے اسکوٹ اور نکول ایک گریل گن سے جیک کے موں کے اندر چوٹ کرنے لگتے ہیں اور اسے بار بار اس کے درد کو بڑھانے کا انجیکشن بھی دیا جا رہا تھا اسکوٹ کے ہاتھ میں ایک ہتیار تھا جو کہ جیک خود ہی اس ہتیار کو اپنی آنکھ میں گسا کر مر جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا درد نئی سین کر پا رہا تھا پھر نکول جیک کی آنکھوں کو نکال کر کھا جاتی ہے اور اسکوٹ اس کی دوسری آنکھوں کو نکال کر کھا لیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر مینڈی اُلٹی کر دیتی ہے اسکوٹ اور نکول لویس کو کال کر کے یہ ساری بات بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کیونکہ اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو بارڈی کے پارٹس کو نہیں بیچ پائیں گے لیکن ریچل کے مطابق رات کو کھانے کے لیے جیک اور ویلیم کی بارڈی بہت اچھی رہے گی اب گھر پہ اسکوٹ اور نکول باجی لگا رہے تھے کہ ویلیم کا لیور جیک سے اچھا ہوگا یا نہیں اور اسکوٹ ویلیم کے ٹکڑے کر رہا تھا تب ہی ان کے دور پر کوئی آتا ہے اور نکول دیکھنے جاتی ہے تو وہاں پر جونگ نام کا ایک پرفیوم بیچنے والا آدمی تھا نکول اسے اپنی اداو سے سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور وہ اس کو گھر کے اندر بلاتی ہے اس کا بھی منڈی کی طرح بہت اچھا سے ویلکم کیا جاتا ہے اسے ڈرنک پلائے جاتا ہے اور جونگ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا اس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے وہ وائن پکر تھوڑا سا بیونش ہو جاتا ہے اور تب ہی جونگ کے ساتھ میں بھی وہی ہوتا ہے جو کی باقی کی لوگوں کے ساتھ میں ہوا تھا ادھر پولیس اسٹیشن میں رالف میسنگ پرسن کے کیس کو کلوز کر کے ایک نئے کیس کو کھولتا ہے کیونکہ میسنگ کیس میں کوئی بھی لیڈ نہیں مل رہی تھی لیکن جولی اس بات سے خوش نہیں تھی وہ اس کیس کو کنٹینو کرنا چاہتی تھی پر اس کے سینئر کی وجہ سے یہ کیس چھوڑنا پڑتا ہے اب ادھر ریچل لویس کو اپنا گھر چینج کرنے کو بولتی ہیں کیونکہ اس گھر میں ان کو پانچ سال ہو گیا تھا لویس بھی اس بات کے لیے مان جاتا ہے پر گھر کو چینج کرنے سے پہلے انہیں ساری بوڈی کے پارٹس کو ٹھکانے لگا تھا بیسمنٹ میں اسکوٹ کسی لڑکی کے بریسٹ کو گینڈ کر رہا تھا اور اس نے جونگ کا بھی ایک پیر کارٹ جاتا اور اسے پکانے کے لیے لے گیا تھا جونگ کہتا ہے کہ اسے ڈھونٹے ہوئے لوگ جروع آئیں گے اور یہاں پر نکول کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے بار یہ لکھا ہوا ہے نو سولیسٹرز تو یہ دیکھ کر کوئی بھی تمہیں یہاں پر ڈھونے نہیں آئے گا لویس سبھی پیشنٹ کی ہیلتھ چیک کرتا ہے اور منڈی ان کو چھوڑ دینے کے لیے کہتی ہے لویس انہیں چھوڑتا بھی کیسے لویس انہیں چھوڑتا بھی کیسے اسے ان کی بارڈی پر نکول کو سرجری جو سکھانی تھی اسے ان کے بارڈی کے پارٹ بھی بیچنے تھے اور نام بھی کمانا تھا جو کہ لوگوں کی جان بچاتا ہے پرنسیلا اسے کہتی ہے کہ تم لوگوں کو ہی کھا جاتے ہو تب نکول یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں کھا رہے ہیں نہ کہ جانور کے ماسکوں کھا رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ جانور کو بھی بچا رہے ہیں اور نیچر کو بھی بچا رہے ہیں وہ کسی بھی بارڈی کے پارٹس کو فیکتے نہیں ہیں سب کسی نہ کسی طریقے سے یوز کرتے ہیں اگر ہم برے ہیں تو تم بھی برے ہو جو کہ نو سوڈی سیٹرز کا بورڈ دیکھ کر بھی ہمیں ڈسٹرپ کرنے آ گئے تھے اور اسی لئے اب تمہیں یہاں پر آنے کی سجا مل رہی ہے اسی رات کو لویس کا گھر پر ایک چور آتا ہے وہ گھر پر چوریا کرنے لگتا ہے اور فریج سے مٹ نکال کر کھا جاتا ہے پر وہ اسے اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ اسے تھوک جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا ماس تھا پھر وہ اسی بیسمنٹ پہ جاتا ہے اور وہاں پر ان سب کو دیکھ کر وہ شوکڈ ہو گیا تھا مینڈی اس چور سے مدد مانگتی ہے اور وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ لوگ کینیبلز ہیں اور ان کے بوڈی کے پارٹس کو بیچتے ہیں وہ چور وہاں سے نکل کر پولیس کو کال کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور تبی وہاں پر نکال چور کو میہوشی کا انجیکشن دینے آ جاتی ہے پر چور اسے مار کر بھاگ جاتا ہے چور کو بھاگتا ہو دیکھ کر لوگیس کی پڑوں سے پولیس کو کال کر کے یہ سب بتا دیتی ہے پر پولیس آفیسر راف اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے اگلی صبح لوگیس سبی کو بتاتا ہے کہ رات کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو چونکہ تمہارا کسین بردر آنے والا ہے ریچل پھر اسکوٹ اور نکول کو ماس ریڈی کرنے کو کہتی ہے اور اسکوٹ بیسمنٹ میں جا کر کسی کے کٹھا ہوئے بوڈی کے پاتھ کے دکھلے کرتا ہے اور رات کو اسی کو مسا لگا کر پکا جاتا ہے سبھی رات کے کھانے کے لیے بہت زیادہ کچھ تھے اور تب ہی دور پر اس کا کسین آتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پولیس آفیسر رالف تھا اور پہلے سے ہی رالف ان کے ساتھ میں ملا ہوا تھا رالف پھر وہاں پر نکول کا ایرنگ لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑی جا سکتی تھی اور رالف نے ہی آئیڈیا لگا کر اس کیس کو بند کر دیا تھا رالف بھی ایک کینیبل تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ انسان کے ماس کو کھانے لگتا ہے اب رات کو لویس اور رالف اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر چینج کرنے والے ہیں اور یہ سن کر بچے بہت زیادہ کچھ ہو جاتے ہیں وہ جلدی اپنے گھر کو چینج بھی کر لیتے ہیں اور اب وہ نئے گھر میں بھی نو سولیسٹرز کا بورڈ لگا دیتے ہیں اور وہ اس نئے گھر میں بھی اپنے اس بوڈی کے پارٹ کے کام کو جاری رکھتے ہیں لیکن ہم دوسرے طرف یہ دیکھتے ہیں کہ رالف نے بھی اپنے گھر میں ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا ہوا ہے لڑکی کے کپلے پہن کر وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانے کے لیے تم بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی اور لڑکی کے چیخوں کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ایک ایسے ڈاکٹر کے بارے میں ہے جو کی اپنی ریال لائف میں تو بہت اچھا سرجن تھا لیکن وہ ایک اور کام کرتا تھا لوگوں کے بوڈی کے پارٹس کو بلیک مارکٹ میں بیجنے کا اور اسی لئے وہ ایسے لوگوں کو چنتا تھا جو کی اکثر سیلسمن ہوا کرتے تھے کیونکہ کسی کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ آخر کار وہ کہاں پر جا رہے ہیں جس پولیس آفیسر کے ہاتھ میں یہ کیس آیا وہ بھی لویس کی طرح کینیبل تھا اور وہ بھی انسان کے ماسک کو کھاتا تھا تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کر پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ میں جلد ہی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں